اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یفرحو منعو والجمود ولا یقدیہ اطاعو والجود از کلو موتن منتقس سواہ وکلو مانئن مزموم ما خلاہ هو المنعن بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم مختلفا علیہ دہرن فیختلف منہ الحال وَلَوْ كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْإِنْتِقَالِ جَلَّتْ عَظَمَتُهِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِ الْخَاطَمِ لِمَا سَبَقْ وَالْفَاتَحِلِ مَنْ غَلَقْ الْمُولِنِ الْحَاقِ بِالْحَاقِ بِالْقَاصِمِ مَحَمَّدِ الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین الذین ازہب اللہ عنہم الرجسہ وتحرہم تطہیرہ ایک صلوات مبعا اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب ہی المجید ومتقن خطاب ہی الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا ما الصادقین ایک صلوات محمد ازرات سورہ توبہ کی جسائے کریمہ کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کیا جاتا رہا ہے مجھے بخوبی احساس ہے کہ حق موضوع ادا نہیں ہوا ظاہر ہے کہ آل محمد کا مسئلہ ہے اور آل محمد وہ ہیں کہ جن کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ محدود انسان اس کی کیا صفت بیان کرے گا کہ جس کی کوئی حد نہ اور جہاں پر علمہ کے ختم ہو جاتا ہے وہاں سے ان کی فضیلتوں کا آغاز ہوتا ہے صادقین کون ہیں صادقین ہر زمانے میں انبیاء کو جھٹلایا جاتا رہا جھوٹوں نے اجمع کیا اور جب بھی کوئی صادق زمین پر آیا انہوں نے اس صادق کو جھوٹا کہہ دیا کہ پروردگار شکایتیں کرتے رہے انبیاء قتل کیے جاتے رہے انبیاء لیکن لوگوں کا رویہ نہیں بدلا جب بھی کوئی آیا تو یہ کہتا ہوا آیا کہ پروردگار یہ مجھے جھٹلائیں گے آدم سے لے کر اور خاتم تک یہی سلسلہ جاری رہا کہ جب بھی کوئی زمین پر آتا رہا لوگ اسے جھٹلاتے رہے جب آدم کا پیکر بنایا گیا اور ملائکہ پر حجت ثابت کر دی گئی تو وہ اُبھر کے سامنے آ گیا کہ جو اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتا تھا قابلیت بھی کبھی کبھی غرور میں تبدیل ہو جاتی ہے غرور اور قابلیت جب جمع ہو جائے تو فیرونیت بن جاتی ہے یہ جو مزاج ہوتا ہے پھر انسان اپنے علاوہ کسی اور کی بات سننے کا عادی نہیں ہوتا جب بھی اس کی مخالف رائے سامنے آتی ہے تو وہ اس کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتا آدم کا پیکر بنا اور شیطان یہ کہتا رہا پروردگار میں اس سے افضل ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے ادھر آدم کا پیکر بنا روح داخل ہوئی جب روح داخل ہوئی ہے تب آدم کو قابل سجدہ بنایا گیا ہے ورنہ بدپرستی میں اور آدم کے پیکر کو سجدہ کرانے میں کوئی فرق نہ رہ جاتا اگر روح نہ ہوتی تو آدم کا پیکر اور بدھ برابر تھے توجہ فرما رہے ہیں آپ اگر روح نہ ہوتی تو آدم کا پیکر اور بدھ برابر تھے وہ جو بدپرستی کا مخالف ہے وہ کیوں سجدہ کرا رہا ہے ایک بدھ کو کہاں نہیں میں بدھ کو سجدہ نہیں کرا رہا ہوں میں روح کو سجدہ کرا رہا ہوں ذرا ذرا توجہ رہے آپ کی میں روح کو سجدہ کرا رہا ہوں اس جدولِ آدمہ دیکھو جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں ایسے سجدہ نہ کرنا سجدے میں جلدی نہ کرنا دیکھو جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں اِزَا سَوَّئِتُوہُ وَنَنَفَخْتُ فِيهَمِ رُوحِ جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں تب سجدہ کرنا دیکھئے آدم کا پیکر آدم کا پیکر تمام تھا لیکن کمال پہ نہیں تھا آدم کا پیکر ہاتھ تھے پاؤں تھے جبین تھی سینہ تھا آنکھیں تھیں ہوتھ تھے خط تھے خال تھے پاؤں تھے انگلیاں تھیں لیکن آدم کا پیکر اتمام کی منزل پر آیا تھا اکمال کی منزل پر نہیں آیا تھا کہا جب روح آ جائے گی تب آدم کا پیکر اکمال کی منزل پر آئے گا جب اتمام کی منزل پر ہو تب تک کہ سجدہ نہ کرنا ورنہ یہ بت ہے آدم کا پیکر نہیں ہے جیسے آدم کا پیکر تھا ویسے ہی اسلام تھا روزوں کے ساتھ نمازوں کے ساتھ حج کے ساتھ زکاةوں کے ساتھ صدقوں کے ساتھ احکام کے ساتھ تہارتوں کے ساتھ حقوق کے ساتھ تب اکمال کی منزل پر آیا جب علی کی ولایت کا اعلان کر دیا گیا ایک سلوات پڑھیں تو کچھ عرض کرو محمد وآل ایک باواز و بلن سلوات پڑھیں محمد وآل محمد یہ تھوڑی تھوڑی تمہیدیں تھی ایک اعلان اور سمات فرمالیں اس سے پہلے کے بعد ذہن سے نکل جائے کل شام غریبہ کی مجلس جو ٹیلی ویژن پر ٹیلی کاسٹ ہوگی نیشنل ٹیلی ویژن پر انشاءاللہ گیارہ بجے رات میں آئے گی اور اس وقت افضل محل کی مجلس کے بعد ساڑھے آٹھ بجے شب آشور کی مجلس اور قمازنی جو یہاں ہوتی ہے سعید الملتحال میں ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے مجلس شروع ہو جائے گی بغیر کسی تاخیر کے اور کلی رات میں اسی سعید الملتحال میں مجلس شام غریبہ غفران ماپ کی مجلس کے فوراں بعد ہوگی آپ حضرات سے ان تمام مجالس میں شرکت کی گزارش ہے ایک باوازہ بلند سلوات انعیت فرما جائے گا دیکھیں بغیر کسی تکلف کے بغیر ولایت علی کوئی بھی عمل کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں اصل مسئلہ ولایت کا مسئلہ ہے اصل مسئلہ طہارت و حضو و نماز کا مسئلہ نہیں ہے ہمارا اختلاف جو عامت المسلمین سے ہے وہ ولایت کا مسئلہ پہ ہے نماز کے مسئلے پہ نہیں ہے بہت کھلے کھلے الفاظ میں میں ارز کر رہا ہوں تاکہ کسی کو ذرہ برابر بھی کنفیوزن نہ رہ جائے یہ جو ولایت علی کا مسئلہ ہے یہ نہ ہوتا تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں انہیں کے ساتھ ہمیں کسی سے کوئی پرہیز نہیں ہے لیکن ہم علی کے دشمن کے ساتھ خود کو کھڑے دیکھنا نہیں چاہتے بہت صاف صاف بات یہ ہے پیغمبر کے نماز پڑھنے کا ایک طریقہ تھا جو بنی بقال نہیں بتائیں گے بہت غور سے سنیے گا بنی بقال نہیں بتائیں گے پیغمبر نماز کیسے پڑھتے تھے پیغمبر نماز کیسے پڑھتے تھے وہ بتائے گا کہ آدھی نماز ہوئی بیت المقدس کی طرف آدھی نماز ہوئی کعبے کی طرف مسئلہ کیا تھا بیت المقدس کی طرف پیغمبر نماز پڑھتے تھے لیکن دل تھا کعبے کی طرف بار بار پیغمبر دیکھ رہے ہیں ادھر جدھر کعبہ ہے یعنی سجدے میں سر ہے دل کعبے کی طرف ہے یہ کعبے سے محبت ہوئی کیسے یہ کعبے سے محبت ہوئی کیسے پیغمبر اللہ اکبر شکایت کی تھی کعبے نے اے پروردگار گھر تیرا ہے یہ بے غیرت کب تک یہاں قابض رہیں گے تین سو ساٹھ بوت رکھیں کبھی قبضہ کرنا ہے نا گھر پہ بھئی عام صورت میں لوگ گھروں پہ قبضہ کرتے ہیں اب جملہ سنیے گا عام صورت میں جب گھروں پہ قبضہ ہوتا ہے تو گھنڈے بدماشوں کی ضرورت پڑھتی ہے پولیس والوں کی ضرورت پڑھتی ہے عدالتوں کی ضرورت پڑھتی ہے اللہ کو چاہیے ہے گھر پہ قبضہ کعبہ کر رہا ہے شکوا ہر ایک کعبے میں آ نہیں سکتا پروردگار اگر آ سکتا تھا تو تیرا رسول آ سکتا تھا لیکن کوئی آغوش میں لینے والا تو ہوتا رسول کو بھئی گھر پہ قبضہ چاہیے فاطمہ بنت حسد تم جاؤ خانہ کعبہ کی دیوار ہم شک کریں گے گھر پہ قبضہ ہو گیا پیغمبر کا دل اس دن سے کعبے کی طرف سے جڑ گیا آدھی نماز ہوئی ادھر آدھی نماز ہوئی ادھر نماز قبول ہوئی یا نماز رد ہوئی ذرا غور کیجئے گا مسئلہ کیا تھا جبرائیل آئے اب جبرائیل کی آواز یا نبی نے سنی یا علی نے سنی آدھی سے زیادہ صفے ادھر اور پیغمبر نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو پیغمبر کا مو ادھر کہا اللہ کے رسول یہ ہوا کیا کہا ہر قسم کی آوازیں تم نہ سن پاؤگے یہ جب وحی کا نزول ہوا ہے نا پیغمبر پہ تو کیا ہوا تھا غور کیجئے گا وحی کا نزول ہوا پیغمبر پہ نحج البلاغہ میں امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں وما حضیر رنہ شیطان زور سے چیخا جب وحی نازول ہوئی ہے نا شیطان زور سے چیخا امیر المومنین نے فرمایا اے اللہ کے رسول وما حضیر رنہ یہ چیخنے کی آواز کیسی ہے کہا یا علی تم نے سن لیا بھئی سن لیا علی نے کہا اللہ کے رسول میں نے آواز سنی کہا اے علی یہ شیطان چیخا تھا شیطان چیخا تھا دیکھئے پہلی وحی اور پہلی حدیث پہلی وحی نازل ہوئی پیغمبر پر پہلی حدیث فضیلت علی میں بھئی کسی اور کے لئے حدیث بیان کریں تو کیسے کریں آج تو رضی اللہ تعالی عنہ کا طبقہ پیدائی نہیں ہوا ہے کیسے کسی کی فضیلت بیان ہوگی پہلی ذرا تمہیدوں میں آپ میرا ساتھ دیجئے ابھی پیدا نہیں ہوا ہے کوئی یا علی تم نے سنا اِنَّكَ تَسْمَوْمَاْسْمَاْ وَتَرَمَارَاْ اے علی جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو اِلَّا اَنَّهُ لَا نَبِي عَبَادِي بس یہ ہے کہ میرے بات نبوت نہیں ہے ورنہ وہ تمام کمالات جو خدا نے مجھے دیئے ہیں وہ سب تم کو حاصل ہیں بغیر کسی فرق کے موسیٰ و حارون جیسے ہم اور تم بھیسے پوری قوم کو چھوڑا کے لیے جا رہے ہیں اب کھل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے واقعات پڑھئے تو لگتا ہے دو ہزار کا اٹھارہ کا لکھنو ہے پوری قوم کو چھوڑا کے لیے جا رہے ہیں اتنی بڑی احسان فراموش قوم تو کوئی دیکھ ہی نہیں میں نے بے غیرت ابن بے غیرت جنت سے کھانے آ رہے ہیں فرون ظلم و ستم کر رہا ہے موسیٰ بچا کے لے جا رہے ہیں سامنے جب دریائے نہیں لایا اب سنیے گا دیکھیں دشمن ہمیں سمجھتا ہے شیعہ بھائی دشمن میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں جو بھائی بھائی ہیں ابھی میں بھائی بھائی پہ بھی عرض کروں گا زور کی چھٹکی لگے گی جی جب نجف کے سلسلے میں بات کیجے تو سمجھ لیجئے ہروا باتیں نہ کیجئے گا ورنہ پکڑ جائیے گا یہ جو بار بار باتیں ہوتی ہیں نا کہ آگاہ سیستانی نے فرمایا کہ وہ ہمارے نفس و جان ہیں ہم جھوٹ اتنا بولو پیغام و فتوے میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں پیغام و فتوے میں جن لوگوں کو تمیز نہ ہو یعنی بس اب جملہ سنیے پہنچے وہیں تک جس کو کہا جا رہا ہے کوئی اور اپنے اوپر نہ چپکا لے یہ کلین شیف مبلغین اسلام جو ہے نا کلین شیف سوٹڈ بوٹڈ ایسی پڑھئے میں نے عرض کیا تھا ارے اتنی بکراتیت ایسی مجلس پڑھئے جب ہم کو سکھا سکتے ہو تو خود پڑھو کس نے روکا ہے آپ کو سنیے نفس و جان دل و جان اللہ جانے کیا کیا نبی روی لبول بھائی یہ وہ حالی نبی روی لبول کا واقعہ میں نہیں پڑھوں گا نبی روی لبول کو پیغمبر مدینہ میں داخل ہوئے مدینہ آئیں ہجرت کر کے خوشی کا دن ہے اس دن سب خوش ہوئے تھے اب جب وہ واقعہ ہوا تو علی والے خوش ہوئے جناب فیروز ابو لولو رحمت اللہ تعالی علیہ جو کارہ عظیم انجام دیا بھائی جس پیٹ نے فدق کھایا ہو جس زبان نے زہرہ کو جھٹلایا ہو اسی دنیا میں کہا خدا تیرا بت نہ اسے چاک کرے جیسے تُو نے یہ قبالہ فدق چاک کیا ہے ارے اب سنیجے بہت سے لوگ مروت میں سنائیں گے نہیں کیوں؟ کیونکہ قاتل کا نام رضی اللہ ہے جناب سیدہ نے جب کہہ دیا کہ خدا تیرے بطن کو ویسے ہی چاک کرے تو یہ ہیں صدیقہ غور فرما رہے ہیں یہ ہیں صدیقہ دنیا کی بنائی ہوئی نہیں جس کو اللہ نے بنایا ہے جس کو اللہ نے صدیقہ بنایا اب بطن تو چاک ہوگا چائے جتنا بڑا ہوں جی بطن تو چاک ہوگا جناب فیروز ابو لولو رحمت اللہ تعالی خدا تیرے بطن کو چاک کرے کوئی بچائے گا صدیقہ کہہ دیں میں نے عرص کیا تھا کہ بچوں کا نام رکھتے تھے عبداللہ کہ بھئی نام عبداللہ رکھ دو کیوں؟ کیونکہ رسول جانتے ہیں ہم اگر کہیں گے تو کردار کی زمانت ہوگا اگر ہم کہتے اس کا نام یہ رکھو مثلا ہم کہتے نام رکھو شجا اور یہ کل ہمیں چھوڑ کے بھاگے گا تو لوگ کہیں گے اللہ کہ رسول نام رکھا تو شجا آپ ہی کو چھوڑ کے بھاگ گیا کہا بھئی نام عبداللہ رکھ دو بھئی اب چاہے جائے صاحبی ہو فیرون بھی ہو تو ہے تو عبداللہ نا ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد ایک اس سے بہتر سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اب توجہ سے سنیا گا بس مجھے آپ کی توجہ حاصل ہو گئی جو مطلوب تھی جنابِ موسیٰ جنابِ حارون نمک حرام قوم کو لے کے چلے ہر زمانے میں انبیاء کی اقوام نمک حرام رہی ہیں یہ کوئی نیا چپٹر نہیں ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں جیسے ہی دریائے نہیں لایا کہنے لگے موسیٰ ارے بھئی یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا کہاں لا کے ہمیں فسوا دیا اس سے بہتر تو ہم وہیں تھے شہر میں کہ بھئی خدا تم پہ لانت کرے فیرون تم پہ ظلم کر رہا تھا تمہارے بچوں کو ختل کر رہا تھا ستر ہزار بچے مار دئیے گئے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہیں لا کے فسوا دیا میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں دیکھیں مشکل کشاہ اگر ہے تو مشکل کشاہی پہ یقین بھی رکھئے یہ ذرا ذرا سی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہنے لگے کہ موسیٰ تم لڑو تمہارے بھائی لڑیں تمہارا خدا لڑے ہم کو لڑواو نہیں واقعہ آپ کو معلوم ہے میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ توجہ رکھیے گا ادھر سے آ رہا ہے فیرون کا لشکر وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ سب موسیٰ والے ہیں بارہ قبیلیں ہیں نا وہ کیا سمجھ رہے ہیں فیرون کے لشکر والے کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب ایک ہیں بھائی آخری آدمی تک توجہ یہ سب ایک ہیں موجز بھائی اب بیٹھ جائیے ورنہ صاحب آپ کا کیمرہ دیکھیں گے میری مجلس ورنہ کوئی نہیں سنے گا ایک سلوات پڑھ دیں محمد وعالم ہم توجہ چاہ رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں یہ سب ایک ہیں اور یہاں کیا ہو رہا ہے بارہ راستے بنائے گئے کیوں؟ کیونکہ وہ ایک کے پیچھے ایک چلنے کو راضی نہیں وہ راضی نہیں تھے کہ ایک جائے اس کے پیچھے یہ آئے انہوں نے کہا بارہ راستے بناو تب ہم جائیں گے وہ سمجھ رہے ہیں یہ ایک آئیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو با ایمان بھی نہیں مانتے بھائی اب کھل کے کہنا پڑے گا کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب تک کہ شرح ابن عقیل نہ بیان ہو تب تک کہ لوگ ذرا بولتے نہیں ہیں بھائی آج ہمارے ہماری قوم کا ماحول کیا ہے؟ بھائی کیا ماحول ہے ہماری قوم کا؟ یہ کون؟ یہ ایم آئی سیکس والے؟ یہ کون؟ یہ اغباری؟ یہ کون؟ یہ ملنگ؟ یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ یہ کون؟ یہ ایسے؟ یہ کون؟ یہ ویسے؟ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی صحیح ہم ہیں بھائی توجہ چاہ رہا ہوں میں کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی صحیح ہم ہیں دیکھیں دشمن جب ہمارے تاقم میں آتا ہے تو وہ ہمیں گروہوں میں بٹا ہوا نہیں دیکھتا بھائی آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو ڈال گلے گی نہیں میری ہاں یہ میں بتائے دے رہا ہوں اور ہو سکتا ہے میں نے جو ٹاپک چھیل دیا ہے بہت سے لوگوں کے ہاں بس سمجھ لیجئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں لیکن سن لیجئے کیونکہ بات پتے کی ہے ہاں اب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں دشمن ہمیں کہتا ہے شیعہ سنیے گا دشمن یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کس کو زیادہ مانتے ہیں اور کس کو کم مانتے ہیں اما وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ آپ آگے سیستانی کی تخلید میں ہیں یا وحید خوراسانی کی تخلید میں ہیں اس کی نظر میں شیعہ ہیں جیسے فیرون کی نظر میں سب موساوالے تھے ہاں اور ہاں بھئی زرہ سا بول کے سنیے زرہ سا بول کے سنیے دعاوں پہ گزارا ہے اور آپ کی داد نہ آئے تو دعاوں میں بھی اثر نہیں رہے گا بھئی زرہ زرہ بول کے سنیے وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس قوم کو قتل کر دو یہاں کیا حال ہے اچھا ذرا سی قوم جیسے ہم ذرا سے بھئی ہم بھی تو کم ہیں نا بھئی لوگ دیکھیں اب بنی کلاب بہت ہیں اب یہ لیجئے اب اس کی بھی شرہ ہو بھئی یہ تو بڑی مشکل ہو رہی ہے بھئی یہ جو کتوں کی اولادیں ہوتی ہیں بنی کلاب سے مراد یہی ہے کتوں کی نسلیں بہت ہوتی ہیں شیر کم ہوتے ہیں شیروں کی تعداد کم ہوتی ہے وہاں بھئی بنی امیہ بہت تھے ارے میں نے کسی اور کو نہیں کہا ہے آپ یہ نہ سمجھئے کہ میرا نکتہ سڑک اس پار گیا ہے بنی امیہ بہت یہاں شیر خدا ایک بھئی علی تو اکیلے ہی میدان میں آتے تھے نا ہاں آپ ہوں لیے ہاں لیلے آپ ہاں لیلے کیا آپ پاس کیا آپ پاس بھئی علیوہ Cynda UK Hurdaٹی بھئی علیوہ Cynda UK بھائی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بھائیے بیٹھ جائیے کیا فرمایا تھا امیر النومنی نے ایک جملہ سن لی ہے وہ بھی نحج البلاغہ کا ہے لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ قَافَةً عَلَا قِتَالِ علی کو ضرورت نہیں ہے جیدڑ اور ہوتے ہیں شیرِ خدا اور اب میں نے کہیں مجلس میں پڑھا تھا سیکیورٹی لے کے چلنے والے اور ہوتے ہیں اور آئے تدھیر جن کی حفاظت کرے وہ اور ہوتے ہیں لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ قَافَةً عَلَا قِتَالِ لَمَا وَلَّئِتُ عَلْحَا ارے ابو طالب کے بیٹے کو پہ جانتے نہیں ہو تم اگر یہ تمام عرب تمام عرب تمام عرب مل کے علی صلی اللہ نے آ جائیں تو خدا کی قسم علی پیٹ نہ بھیرے گا میں نے یہ باتیں اس لیے عرض کی اب جب بنی اسرائیل کے لوگ دریا میں داخل ہوئے نا بھریں بھی بن گئیں جناب موسیٰ سے کہنے لگے اللہ کے رسول کتنا اچھا ہوتا کہ اس میں کھڑکیاں بھی بن جاتی ہیں ہم دیکھیں تو وہ کیسے جا رہے ہیں وہ کیسے جا رہے ہیں گوھر کیا آپ نے اما جب آپ کو نہیں واسطہ ہے تو نہ رکھئے یعنی یہ بھی درد ہے کہ وہ چل کیسے رہے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں وہ کہاں مجلس میں جا رہے ہیں وہ کہاں ماتم کرنے جا رہے ہیں یہ سب بند کیا جائے بھئی دستبستہ گزارش ہے میں کوئی مواز و نصیت کرنے کا عادی نہیں ہوں میں کیا آواز کروں گا مجھ میں خود اتنے آئے بھئے کہ میں دوسروں کے حیب کیا تلاش کروں اپنے ہی گننے سے فرصت نہیں ہے نہیں میں نے مزاق میں نہیں عرض کیا لیکن یہ تماشا ہے بھئی دنیا ہمیں سمجھ رہے ہیں یہ علی والا اور ہم آپسی میں بھیڑے ہوئے ہیں غور فرما رہے ہیں بھئی وہ تو جب ماذا اللہ خدا نہ خواستہ ہزار قرآن درمیان کوئی قتل ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر شیعہ قتل ہو گیا وہ یہ تھوڑی اخبار میں لکھا جاتا ہے کہ آگاہ سیستانی کا مقلد قتل ہو گیا بھئی یہ تو ہماری جہالتیں ہیں کہ آپ اس میں چھوٹے چھوٹے ایک مسجد بنانا کافی ہے یہ دیڑ دیڑیڑ کی مسجدیں ہر آدمی اپنا گروپ بنائے بیٹھائے یہ سب باتیں مذہبی معاملات میں مناسب نہیں ہیں مدینہ ہجرت کر کے پہنچیں نبی رویل اول سنیے گا جھوٹ وہ بھی ماشاءاللہ ہے اب کیونکہ میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ جب سچوں کی بات ہوگی تو جھوٹوں کا ذکر ضرور آئے گا بھئی دو ہزار چھے میں عراق کے حالات بہت خراب تھے بہت زبردست حالات خراب تھے ایک پیغام پڑھ کے سنایا گیا اب لوگوں نے اس کو فتوہ بنا دیا نفس و جان اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کروائے دے رہے ہیں کہ نہیں یہ ہے وہ ہے وہ ہے دیکھیں ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں جو کتابوں سے ہمارے پاس آئے ہیں اس سے ہٹ کے تو فتوہ نہیں آ جائے گا غور فرما رہے ہیں آپ بھئی علی مولا ہیں اب اس میں کوئی فتوے کی تو ضرورت ہے نہیں اب غور فرمائیں صاف صاف بات اب یہ تو ہے نہیں کہ نہیں دیکھو اب علی کی ولایت یہاں بیان کرو وہاں بیان نہ کرو حالات دیکھو معاملات دیکھو بھئی یہ سب بخراتیت کی باتیں ہم سے نہ کیجئے ہاں ہم سے مراجع پوچھتے ہیں ہندوستان کے حالات کیا ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہاں کے حالات کیا ہیں ارے وہ وہاں ہیں ہم یہاں ہیں وہ علم کے وارث ہیں بھئی بڑے احترام کے ساتھ سب کا احترام اپنی جنگہ پر لیکن کوئی مولا علی تو ہے نہیں کہ یہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی آپ سنیا گا لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کتنا اچھا ہوتا کہ آپ ہم کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتے سنا ہے نا واقعہ اب عرض کروں بہت اچھی بات ہے بھائی بھائی بننا چاہتے ہو بہت اچھی بات ہے آؤ بھائی ایک صاحب تھے بڑے والے بھائی دیکھئے بھائی بھائی ہیں نا تو کوئی بھی کسی کا بھائی ہے تب تو بھیڑیا دھسان ہے بھائی اگر یہی کلیہ خائدہ ہے تو کسی کے بھی جا کے چمٹ جائیے بھائیہ کہہ کے رسول کیا کر رہے ہیں بھائی جیسے سکیننگ ہوتی ہے نا تھورو چکپ صفتیں ملا رہے ہیں یہ کیسا ہے وہ کیسا ہے وہ کیسا ہے بھائی رسول کی نگاہیں جو ہیں وہ خاندان شجرے نسلیں تینتیں حرکتیں آداد اسلوب سب کچھ جب اسکین کر لیا پیغمبر نے تو کہا بڑے میاں تم چھوٹے میاں کے بھائی ہو اے خدا کی قسم اور آپ آپ ان کے بھائی ہیں یعنی تینت سے تینت ملایا پیغمبر نے حرکتوں سے حرکتیں مل گئیں یہ نہیں کہا کہ تم میرے بھائی ہو بھائی کوئی بھی کسی کا بھائی نہیں ہوگا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کوئی بھی کسی کا بھائی نہیں بن جائے گا حابیل اور ہے قابیل اور ہے وہ مقتول کا وارث یہ قاتل کا خاندان بھائی کیسے ہو جائے گا غور کیجئے آپ اب جب اپنا مسئلہ آیا تو بغیر کسی تکلف کے پیغمبر نے فرمایا یا علی یہ نہیں ہے کہ کسی کے بھی صاحب زادے چلے آئیں پیغمبر کے بھائی بن جائیں یا علی انتا خیف الدنیا والآخرہ اے علی تم میرے بھائی ہو یہاں بھی اور وہاں بھی ہاں 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 ہا جب سب کو سب کا بھائی بنا چکے پھر علی رہ گئے بھائی جب مدینہ والوں کو مکہ والے کا بھائی بنایا تھا تو علی کو اپنا بھائی کہہ دیا اب جب الگ الگ کر کے بھائی بنایا علی کی باری آئی تو بغیر کسی تکلف کے فرمایا ہے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ کسی کی مروت نہیں کیا ہے کہ تم بھی آجاؤ نفس و جان ہو دل ہو اور جگر ہو یہ رسول ہیں رحمت للعالمین ہیں مگر ہیں صدیق جھوٹے تمگے لگانے سے نیم پلیٹے لگانے سے کوئی سچا نہیں بنتا یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ فلاں صاحب صدیق اکبر تھے پڑی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے میں یہ سب خطاب لٹے تھے اسی زمانے میں لا يقولها غیری یہ میرے علاوہ اگر کوئی اپنے آپ کو صدیق اکبر کہے جھوٹا ہے کون کہہ رہے ہیں امیر المومنین وحی کا نزول ہوا کہنے لگے اشم و ریح النبوہ میں نے نبوت کی خوشبو کو سنگا دست عدب جوڑ کے عرض کروں گا نبوت کی خوشبو کو پہلی سنگ رہے ہیں اور ابھی نبوت نازلی نہیں ہوئی ہے ہاں ہاں ارا نور الوحی و اشم و ریح النبوہ میں وحی کے نور کو دیکھتا تھا تھا ابھی نہیں دیکھا تازہ تازہ چیز نہیں ہے پہلے سے دیکھتا آ رہا ہوں اشم و ریح النبوہ میں نبوت کی خوشبو دیکھتا تھا بھئی آخری آدمی تک توجہ چاہ رہا ہوں ایک چھوٹا سا بچہ کسی گھر میں پیدا ہو اور اگر وہ گھر کسی اتار کا ہے کسی خوشبو کے کاروباری کا ہے نا میں توجہ چاہ رہا ہوں اگر کسی خوشبو کے کاروباری کا گھر ہے تو ہم نہیں بتا پائیں گے کہ یہ کونسی خوشبو ہے وہ بچہ ضرور بتا دے گا میں بڑی شرح کر کے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ جو دس برس کا بچہ ہو گا نا وہ ضرور بتا دے گا کہ یہ گلاب ہے یہ اود ہے یہ گلے محمدی ہے یہ گلے حسینی ہے کیسے بتا دیا کیونکہ اس گھر میں پیدا ہوا بھئی ذرا توجہ دیجئے آپ میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں ذرا میرا ساتھ دیجئے گا کیسے پہچانا کیونکہ اس گھر میں پیدا ہوا جو خوشبو کا کاروبار کرنے والے کا گھر ہے اب علی نے کیسے پہچانا کہ یہ نبوت کی خوشبو ہے یہ نور وحی ہے اس لیے کہ اس گھر میں آئے جو ابو طالب کا گھر ہے ایک صلوات پر محمد و عالم حافظ شکریہ شکریہ حیرت شکریہ 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 حیرت شکریہ شکریہ کسی اور کا گھر نہیں ہے اب میں نے آپ کے خدمت میں پہلے دن عرض کیا تھا کہ نبی کی اولاد نبی کے ماں باپ نہ کافر اور نہ کافر کی اولاد نبی یہ یاد رکھے جو کوئی بھی عہر غیرہ نہ نبی ہوگا اور نہ کوئی کافر کوئی مشرق نبی کا باپ ہو سکتا ہے بھئی جو نبوت کی خوشبو پہچان رہے ہیں جو نور وحی دیکھ رہے ہیں بچپن سے دیکھا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے علی کے لئے دیوانہ کہہ رہا ہے جھوٹا کہہ رہا ہے کون یہ بھی فیرونیت ہوتی ہے کہ انسان ہنگی کے منصب پہ جا کے بیٹھے اور اس کے بعد انہی کے خلاف بولیں بیٹھے بھی ممبر پہ ہیں پر بھی ازاداری کے خلاف رہیں ایک صاحب نے آج مجلس میں پڑھ دیا کہ مالِ حرام سے سبیلیں لگائی جاتی ہیں مہدیں ختم کیے ہوئے ہیں اور نام نام سنیے گا مولانا کا ہسیے گا نہیں نام ہے پپو بس جب ایسی نام ہوگا تو ایسی باتیں ہوں گی بے تکے پنے کی باتیں بیٹھے انہی کے منصب پہ ہیں انہی نے ممبر پہ بٹھا دیا آپ بغیر تحقیق کے کسی کو برا کہنا کسی کو گالی دینا یہ بنی امیہ کی صفتیں نہ سیکھئے یہ جو آج لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے نا کہ صاحب مناظرہ پڑھ رہے ہیں تبرہ پڑھ رہے ہیں ایسی مجلسوں میں نہ جائیے میں صرف اتی گزارش کروں گا اپنی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے بنی امیہ نے احکامات جاری کیا تھے اسی برس امیر المومنین کو گالیاں دی گئی ہیں ممبر پہ گالیاں دی گئی ہیں تبرہ نہیں ہوا ہے گالیاں اور جمعہ کا خدبہ شروع نہیں ہوتا تھا جب تک کہ امیر المومنین کو گالیاں نہ دی جائیں جا کے پڑھئے تاریخ شیعت رییکشن کا نام ہے ایکشن کا نام نہیں ہے یہ رییکشن ہوا ہے اب جب رییکشن میں لوگوں نے برا کہا دیکھیں امیر شام نے کیا جو تھا خیر میں نے کوئی مجھے وہ اس میں میں کوئی برا نہیں کہہ رہا ہوں بھئی کمینے انسان سے کمینے پنے کی توقع رکھنا چاہیے اس نے کیا سلح نامہ سلح نامہ تو کر لیا لیکن کیا بھئی وہ اپنی صفت سے ظاہر ہے کتے کی دم تو سیدھی ہوگی نہیں اور کیا اس نے احکامات جاری کروا ہے کہ امیر المومنین کو برا کہو ممبر سے آپ سوچئے کیا سبر کیا ہوگا مدینہ میں مسجد میں مسجد رسول میں ممبر رسول پر امیر المومنین کو برا کہا جا رہا ہے اور سب سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے یعنی امام حسن سن رہے ہیں امام حسین سن رہے ہیں آپ توقع کر رہے ہیں اس کے بجب ہم نے دو چپکا دی غیروں کو برا نہیں لگتا ہے اپنے کہتے ہیں ایسی مجلسوں میں نہ جائیے اچھا تو ایسی مجلسوں میں جائیے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ایسی مجلسوں میں جا کے ہاں کتے جو ہے وہ دیوبندی اگلے سال سے ہماری صفحوں میں شامل ہو جائیں گے ہم نے تو نہیں دیکھا جس کے دل میں سنم ہے قرائش ہوتا ہے وہ نہیں آتا ہوتا یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم ارز کر رہا ہوں چھوٹا سا بھی اگر ہوگا نا کیا وہ آئین میم اور ریش چھوٹا سا بھی ہوگا نا وہ آنے نہیں دے گا وہ نہیں آنے دے گا وہ نام حسین سے جلتے ہیں ایک یہ تاریخ ہے آخری زمانے میں لوگوں کو علی فاطمہ حسن حسین باقر جعفر ان ناموں کی وجہ سے قتل کیا جائے گا بھئی یہ جو سادات میں حجرت کی ہے ہندوستان ہندو ملک میں آئے کیوں آئے اپنی تاریخ بھی نہیں پتا اور ہمیں ما شاء اللہ پروچن دینے کو تیار ہیں یہ وہاں کراچی کے ساحل پر مزار بنا ہے جناب حسن موسنہ کا جناب اشتر شہید امام حسن کے نواسے پوتے امام حسن کے یہ جو شہید سالس یہاں شہید کیے گئے وہ کون زمجل سے پڑھ رہے تھے حق لکھ رہے تھے علی کی ولایت لکھ رہے تھے اب جو شرابیوں کے ونشج ہوتے ہیں وہ جابر و ظالم بادشاہ انہوں نے دیکھا یہ تو حلی والا نکلا بھئی اسی جرم میں شہید کیا گیا ہے ارے انہوں نے کون تا پتلا بنا کے جلا دیا تھا لیکن ان کو قبول نہیں ہے آپ مسئلہ سمجھئے ان کو ان کا بس چلے ایک صاحب فرما رہے تھے میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا کیا نے لگے اب کیوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں یہاں مجبور ہیں یہ ہندووں سے ہم سے نہیں مجبور ہیں یہ دو طرف سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں یہ بھی بڑے چالاک ہیں تقیے میں آئیں یہ کہتے ہیں کہ تقیہ شیعہ کرتے ہیں الزام ہم پہ لگا دیتے ہیں تقیہ کہ بھئی ہمارے تو مذہب میں ہے کرتے یہ بھی ہیں یہ جب دیکھتے ہیں کہ ذرا سا معاملات خطرناک ہو سکتے ہیں ان کا لبو لہجہ بدل جاتا ہے دیکھئے امیر المومنین مسجد میں نماز پڑھتے تھے سنیے اب کچھ لوگوں نے طریقہ الگ کیا یہ جو پہلے نماز ہونے لگی انہوں نے کہا کہ بھئی علی نماز پڑھتے ہیں اب ہم علی کو تو ہٹا نہیں سکتے مسلح سے پہلے ہی جا کے گھڑے ہو جاؤں یہ با خدا یہ ہوا ہے تاریخ میں انہوں نے کہا یہ ایسے کرتے ہیں اچھا یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں تو ایسا کرو ہاتھ بان کے شروع ہو جاؤں نہیں یہ تاریخیں ہیں میرے پاس دیکھیں پورے جب میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں تو پھر ایک ایک حوالہ ٹھوک بجا کے جب تک کہ نہیں ہوگا میرے پاس میں کہوں گا نہیں پھر میں کہہ دوں دو روپے کی چوک کی کتاب کا حوالہ نہیں ہے اور یہ شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں ہے یہ ہے محدث دیلوی کی کتاب انہوں نے کہا شیعہ حقیق کی ہنگوٹھی پہنتے ہیں تو اپنے آپ کو الگ کرو تم کچھ اور پہنو بھئی ایک گزارش ہے ایک کام اور کیجئے گا روزہ محشہ یہ جو اپنے آپ کو الگ کرنے کا شوق ہے اچھا شیعہ اتنے بجے روزہ کھولتے ہیں تو ہم اتنے بجے کھولیں گے اچھا شیعہ ایسے نماز پڑھتے ہیں تو ہم ایسے نماز پڑھیں گے پر روزہ محشہ رہائے اور آپ یہ کیجئے گا اچھا شیعہ جنت میں جاتے ہیں تو ہم جہتے ہیں سرحیہ محشہ رہا اللہ سرحیہ Victory سرحیہ 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 مردا پر مردا پر خارج خدمہ خدمہ اب کیا ہو رہا ہے آپ یہی کیجئے گا یہی مناسبہ آپ کے لئے جاہنم میں جائیے ارے میں مدعاق میں نہیں کہہ رہا ہوں واقعی جائیے جو جو یزید کو رضی اللہ سمجھتا ہو قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے نبی کی تقزیب کی کس کی جناب سمود کی فقالا لہم رسول اللہ ناقت اللہ نبی ان سے کہتا رہا کہ دیکھو یہ میرا ناقہ جو اس کو قتل نہ کرو فقذبوہو وعقاروہا فدمدبا علیہم ربہم بزمبہم فسواہا انہوں نے ناقہ جناب سالے کو قتل کر دیا اللہ نے ان سب پہ عذاب نازل کر دیا اے پروردگار ہم تو یہ توقع نہیں کرتے کہ عدالت میں ہمارے خلاف نائنصافی ہوگی تو تو حکیم علل اطلاق ہے تو تو عادل کل ہے تو تو عدالت کا حکم دے رہا ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے دیکھو عدل و احسان سے کام کرو عدل عدل عدالت وہ عادل ہے ہمارے عقیدے میں بھائیوں کے عقیدے میں نہیں بھائی کہتے ہیں کہ اللہ عادل نہیں ہے کیوں ارے نہیں ہے وہ جو چاہے کرے لا يسلم ما يفعل وهم لا يسلون وہ کوئی اس سے پوچھی نہیں سکتا کہ صاحب یہ کیوں کر رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ سب باتیں کیوں کی جاتی ہیں کہ بھئی یزید اگر جنت میں چلا جائے اگر یزید جنت میں چلا جائے تو ہم کو پوچھنے کا حق نہیں ہے پروردگار یہ جنت میں جا کیوں رہا ہے لہٰذا مائنس کر دو عدالت تاکہ ہر ایک کو رضی اللہ بنانے میں آسانی ہو یہ کیا اسی لئے گیا اسی لئے کیا گیا قرآن کیا کہہ رہا ہے وَقَذَّبُتْ سُمُودُ بِتَّغْوَاہَا اِذِمْ بَاسَا عَشْقَاہَا انہوں نے ناقے کو قتل کیا وَقَالَ رَحُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتُ اللَّهِ وَسُقِيَاہَا دیکھو رسول کہتا رہا اس کے پانی کی حفاظت کرو ناقے کی بھی حفاظت کرو ان سب نے جھوٹلا دیا اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں قاتل تھا ایک شخص نام تھا اُحَیْمِر کیا نام تھا اُحَیْمِر اُحَیْمِر نام کا شخص تھا جس نے ناقے جناب سالے کو قتل کیا خدا نے عزام لگا دیا پوری کی پوری قوم پر کہ بھئی یہ سب قاتل ہیں پروردگار قاتل ایک ہے نام بھی بتا دیا الزام سب پہ کیوں لگا رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں منطق سمجھا رہے ہیں فلسفہ سمجھا رہے ہیں اصول سمجھا رہے ہیں قاتل ایک تھا مگر پوری کی پوری قوم قتل پر راضی تھی قاتل ایک ہو اگر پوری قوم راضی ہو تو وہ کل کا یزید تھا یہ آج کے یزید ہیں کسی مروت کی ضرورت نہیں ہے یہ جو رضی اللہ والے ہیں اچھا ہوا کہ ہندوستان سے بھگا دیئے گئے اب آپ ہی نہیں رہیں ارے آئیں آئیں ہم کیا کریں گے بھئی ہم لوگ بہت کمزور لوگ ہیں مولا سے کسی نے کہا مولا میں آپ کے دشمن کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا میں سن رہے ہیں آپ میں آپ کے دشمن کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا کروں کیا کہا تمہیں خدا نے ایسا صلاح عطا کیا ہے سنیے کہا ایسا صلاح عطا کیا ہے کہ تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں کیا کہا فرزند رسول کیا کروں کہا لانت ہمیں کسی ظالم سے لڑنے کی ضرورت نہیں آئیں ہم لانتیں کرتے رہیں گے وہاں چپکتی رہیں گے لانت ریجسٹرڈ ہے کوئی روگ بھی نہیں پائے گا یہ بھی ہمیں بتا دوں چاہے کہیں ہو بھئی معمور رشید کہا دفنے کوئی کوئیس کا کوئشن نہیں تھا کہ آپ ڈر گئے معمور رشید دفن ہے مشہدم ظالم کہیں بھی دفن ہو جائے یہ میں نے ارز کیا دیا نا لہم ہم لہمی جب طہارت اپنے کو ملاتی ہے نا تو نجاست بھی اپنے کو ملاتی ہے بھئی جیسے موت ہے نا موت ایک صاحب تھے انہوں نے چونٹی کو بند کر دیا ایک شیشی میں کہ یا علی موت کیسے اس تک آئے گی کہ جیسے اس کا رزق اس تک آئے گا تو ہر چیز اپنے مجدر کو ڈھون لیتی ہے کہیں ہو یہاں چاہے وہاں ہم اجتماع جو ہمارا ہے نا میں نے ارز کیا تھا علی علی کرنے والے بہت ہیں آپ کو بہت سے اہل سنت مل جائیں گے بڑا سا لاکیٹ لٹکائے ہوئے سمجھ رہے ہیں آپ اہل سنت ہیں مگر آپ کو ایسے ملیں گے کہ آپ سوچیں گے یہ تو بڑے بڑے شیعوں سے اچھا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دیکھیں کیا ہوا کسی نے آکے شیر پڑھ دیئے یا علی علی کر دیا ہم خوش ہو گئے اس نے پیسے کا ماں نکل لیا بھئی یہی کیا اب پتہ چلا کہ ادھار ادھار کہیں اب بھئی آپ نام ہم نہ لیا ہے کہ یہ گڑبڑ ہے آپ جہاں چاہتے ہیں کہ میں ہر جنگہ کا نام لوں بھئی ادھار ادھار کہیں گئے وہ ادھار ادھار کا کہیں کا میلاد انہوں نے چار مصرے لگائے وہاں واہ واہ کروائی علاقہ وہاں واہ واہ نہیں ہوتی بھئی کسی نے جابر ابن عبداللہ انساری نے امیر المومنین کے متعلق سوال کیا تو پیغمبر نے فرمایا واہ واہ یہ جو واہ ہوا ہے نا یہ ہم نے پیغمبر سے سیکھی ہے تم نے مجھ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا اس مولود کے بارے میں سوال کیا جو مریم کے بیٹے عیسیٰ کی طرح پیدا ہو واہ اب جب نام آئے تو لوگ کہتے ہیں واہ اور وہاں نام آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں آہ اب ادھر ادھر ہوا انہوں نے وہاں سن لیا اچھا گڑھی بھی فضیلتوں پر تعریف ہوگی بھی کیسے الٹی سیدھی سنا رہے ہیں لوگوں کی سمجھیں میں نہیں آ رہی ہے بھئی دیکھئے مسئلہ کیا ہے میں نے کچھ پڑھا آپ پہلے سے سمجھ گئے کہ یہ پڑھنے کیا جا رہے ہیں کیوں کیونکہ آپ نے ماں کی گودیوں سے ذکر آل محمد سنا ہے یہ جو باز جاہل کہتے ہیں نا یہ جو باز جاہل کہتے ہیں کہ لوگ جاہل ہوتے ہیں ارے حضور وارہ اگر لوگ جاہل ہوتے تو کبھی واہ ہوا نہ کرتے بھئی اگر لوگوں کو نہ پتا ہوتا تو آتے ہی کیوں میں کسی ادھر ادھر کے خدا نہ خواستہ اس سے پہلے مجھے موت آ جائے میں کوئی ادھر ادھر کے کسی دو کوڑی کے آدمی کے نام پہ جلسہ بلاؤں کوئی آئے گا آپ آئیے گا اچھا میں بلاؤں کسی کو ہوتا کیا ہے بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں بسے لگا رہی ہیں کھانا ہو رہا ہے آئیے گاو پیسے لیجئے اور ناک کٹ گئی ایل ایڈی وال لگ گئے ایل سی ڈی ٹی وی لگ گئے اور وہاں پتہ چلا کتے لوٹ رہے ہیں کوئی آئے ہی نہیں لوگوں نے پیسے بھی لے لیے کھانا بھی کھا لیا سمجھ رہے ہیں وہ باتیں بھی کر دیں کہ ہاں انشاءاللہ ٹھیک وقت پہ پہنچ جائیں گے اب وہاں وہ بیٹھے ہیں کہ لوگ آئیں اور کوئی آئے ہی نہیں رہے اور دوسرا مرحلہ کیا ہے دیکھیں اب فرق ہے یہ ہے حکومت زیادہ کرسی کا تواف نہ کرو زیادہ چمچاگیری نہ کرو حکومت یہ ہوتی ہے جہاں لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے بلایا جائے اور لوگ نہ آئیں وہ مسلحت کی حکومتیں اور ہیں اور جہاں کسی کو نہ بلایا جائے نا بھئی حسین نے آپ کو بلایا بلایا آپ کو کسی نے نہیں بلایا کس نے جا کے دروازے پہ دستک دی تھی کہ دیکھو میرا ذکر سننا ضرور یہ تو اس کا وعدہ ہے نا بھئی یہی تو یزید کے دربار میں کہا تھا بہن نے تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا یہ ہوتی ہے حکومت کہ جہاں نانا کی پشت پہ اگر نواسہ بیٹ جائے تو کسی کے جورت نہیں ہے کہ حسین کو روک دے فرزند رسول اتر آئیے یہ ہے اختیار کس کا اختیار جس کے اختیار میں رسول نے اپنا دین دیا ہے یہ جو گود ملے کہ حسنین کو پہنچے تھے نا بچے کس کے ساتھ ہوتے ہیں ماں کے ساتھ رسول گود میں اٹھائے ہیں حسین کو اور انگلی پکڑے ہیں حسن کی آگے ہیں حسنین رسول خدا سے مباحلے میں پیچھے نہیں ہے گود میں اٹھایا ہے نا حسن بھی آگے حسین بھی آگے اب مباحلے کے بعد اگر سیرت رسول سمجھنا ہے تو ادھار ادھار نہ جائیے گا یا حسن سے سمجھئے یا حسین سے سمجھئے آگے کربلا کے میدان پھر نانا آپ کی امت ہمیں جینے نہیں دیتی نانا آپ کی امت ہمیں جینے نہیں دیتی نانا گئے تھے جب قبر رسول پر قبر رسول پر بیٹھ کے حسین بڑی دیر روئیں تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلالو نانا اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا ماں کی قبر پر پہ پہنچے اما لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو زینب کے بازووں میں رسن دیکھنے چلو بھئیہ حسن مشتبہ قاسم ہمارے ساتھ جا رہے ہیں آپ کی نشانی ہمارے ہمراہ ہے کل فاقہ شکنی کا وقت تین بچ کے پچیس منٹ پر ہے پس اب کچھ دن بھی نہیں رہے کچھ دن بھی نہیں رہے بس کچھ ساتھیں ہیں کل کی بات ہے کہ انتظام کیے جا رہے تھے احتمام کیے جا رہے تھے افق پہ محرم کے چاند کو تلاش آ جا رہا تھا لیکن آج محرم کی نوی آ گئی اللہ اکبر اب کل سے یہ مجلسیں نہ ہوں گی آج کی رات اور سب کو خدا حافظ کہ کے حسین کربلا کے میدان میں آئے اور دھیرے دھیرے حسین کربلا کے میدان میں عصر تاسوہ فحسر علیہ السلام جب نوی آئی آج کی عصر نوی کی عصر عصر تاسوہ فحسر علیہ السلام نوی محرم عصر کا وقت حسین چاروں طرف سے گھر گئے پندرہ محرم سے انیس محرم تک خطیب انقلاب مولانا اببات رشاد نخوی صاحب کازمین میں خمسے کو خطاب فرمائیں گے آپ حضرات اس میں بھی شرکت کیجئے گا بس سنیے گا عصر زیادہ محترم دامن وقت میں اب تو بالکل گنجائش نہ رہی لاشیں اٹھا چکے حسین زیارتوں میں روایتوں میں جو آمال وارد ہوئے ہیں روز آشور بال بکھرے ہوئے ہو آستینے چڑھی ہوئی ہو گریبان چاک ہو معصومین فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر ہاتھ اٹھ جائے اگر ہاتھ اٹھ جائے تو سلام نہ کرنا کیوں کیوں کہ سلام سلامتی کی دعا ہے اور اس روز سلام نہیں کیا جائے گا جس دن زہراہ کبراہ گھر اجڑ گیا کربلا کے میدان میں حسین بالوں کو بکھرائے ہوئے آستینے چڑھائے ہوئے گریبان چاک لاشوں پہ لاشیں لا رہے ہیں حسین عباس کا لاشہ اٹھا چکے علی اکبر کے سینے سے برچھی کیا نہیں کھائچ چکے چھ مہینے کے علی ازغر کو بھی دفن کر دی اب کوئی باقی نہیں رہا خیمے کے دروازے پہ آئے اللہ اکبر غریبی حسین یا رباب یا سکینہ یا زینب یا ام کلسوم علیکنہ من السلام تم سب پر میرا آخری سلام تم سب پر میرا آخری سلام بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو تم سب پر میرا آخری سلام کہا بھائیہ ذرا خیمے کے اندر چلے آئیے ہم حلقہ بنا لیں آپ ہمارے بیٹھ سے گزر جائیے دسویں محرم کو حسین خیمے سے ویسے گزرے جیسے ہمارے اور آپ کے گھر سے تازیہ رخصت ہوتا خیمے سے باہر نکلے چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابا کے دامن کو تھام لیا فرزند رسول ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ تھے کہ جو ابھی ابھی یتیم ہوئے تھے تازہ تازہ احساس یتیمی چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابا کا دامن تھاما حسین نے آسمان کا روخ کیا پروردگار تو بتا میں ان بچوں کو کس کے حوالے کروں تو بتا میں ان بچوں کو کس کے حوالے کروں لیجیے بچوں کو بہلا کے خیموں کے اندر کیا زلجنہ کے قریب آئے زلجنہ کے قریب آئے دائیں دیکھ رہے ہیں بائیں دیکھ رہے ہیں حسین کبھی تنہا سوار نہیں ہوئے گھوڑے پر عباس علی اکبر قاسم اون و محمد جون سعید حبیب آبس شاکری آج حسین داہنے اور بائیں دیکھ رہے ہیں بہن سمجھ گئیں زلجنہ کے قریب آئیں بھائیہ اگر عباس نہیں علی اکبر نہیں قاسم نہیں اون و محمد نہیں بھائیہ زینب ہے بھائیہ بھائیہ ہم زلجنہ کی لجام دھامتے ہیں بھائیہ آپ ہمارے بازو کا سہارہ لیجئے بھائیہ علی کی شیر دل بیٹی حسین زینب کے بازو کا سہارہ لے کے گھوڑے پر سوار ہوئے اے زینب جاؤ خیمے میں چلی جاؤ زینب زینب جاؤ خدا حافظ زینب دو باتیں آدھ رکھنا زینب دو باتیں آدھ رکھنا زینب زینب اس غریب بھائی کو نماز شب میں نہ بھولنا زینب زینب ہمیں بھولنا نہیں زینب اب کسی بچے کو آنے نہ دیجئے گا زینب ہمیں نماز شب میں نہ بھولنا اور دوسری بات زینب اے زینب ہماری چار برس کی سکینہ کا خیال رکھنا آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں خدا آپ کو کوئی غمتہ دے سوائے غمیں سرکارے سے یہ دو شہدہ ہے روئیے عزیز آنہ محترم روئیے رونے کا صلاح اس ماں سے مانگیے گا جس نے حسین کو چکیاں بھی اس کا پالا ہے جو بابا سے پوچھتی تھی بابا میرے لال پہ روئے گا کون جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم بھی رہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر آئے زینب سکینہ کو نہ بھولنا سکینہ کو نہ بھولنا زینب جاؤ زینب خدا حافظ شہزادی خیمے میں گئیں لجام فرس کو تھاما گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں حسین زلجنہ گردش نہیں کر رہا ہے اے میری نانا کی سواری کے گھوڑے بس مجھے مقتل تک پہچا دے اس کے بعد کوئی اور زحمت نہیں ہے بس یہ آخری زحمت ہے اے زلجنہ بس مقتل ایک مرتبہ زلجنہ سے سر سے سمو کی طرف اشارہ کیا خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے اب جو دیکھا چار برس کی سکینہ گھوڑے کی ٹابو کو پکڑے ہوئے ہیں اے میری نانا کی سواری کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا اس لیے کہ صبح سے جو گیا وہ واپس نہیں آیا حسین گھوڑے سے اترے اے سکینہ اے میری بچی سکینہ گھوڑے کے پاؤں نہ بھر میرہ نیس نے کہا کہ شہزادی نے طلب کے کہا نیند آئے گی جب آپ کی بھوپ آؤں گی بابا میں رات کو جنگل میں چلی آؤں گی بابا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیا باہر سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر شہ نے کہا اب صبر کرو باپ کو دل بر اب صبر کرو باپ کو دل بر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار میں آپ سے بولوں گی نابیہ شہ ابرار اچھا ناغر کیجئے گا جلد آنے کا اقرار مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل ابرار کیسی ہیں یہ باتیں کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا شہ نے کہا اب صبر کرو باب کو جانی کچھ دیتی ہو اب باس کو پیغام زبانی ارے عودے ہیں لبو لال یہ ہے تشنا دہانی اور ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ بس جیسے ہی پیاس کا ذکر سنا پیاس کا ذکر سنا بابا بابا جائیے بابا خدا حافظ جائیے بابا خدا حافظ اب ہمیں پانی نہیں جائیے بابا پانی ہم اس لیے مانگ رہے تھے کہ چھ مہینے کے علی ازغر مر نہ جائیں اب ہم پانی پی کے کیا کریں گے بابا اب تو علی ازغر مارے گئے بابا جائیے خدا حافظ ہمیں پانی نہیں جائیے چچا ابباز بھی یہی کہے کے گئے تھے بابا اے بابا بس ایک بات یاد رکھیا گا بابا بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا بابا ایک بات یاد رکھیے گا جب رات ہوئے گی بابا بابا ہم آپ کے سینے پہ سونے کے عادی ہیں جب رات ہوئے گی بابا ہم آئیں گے بابا ہمیں بلا لیجئے گا بابا حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے ایک آخری لڑائی حسین تلوار چلاتے چلاتے زخمی ہو گئے انیس سو زخم زلجنہ کی باہوں میں باہیں ڈالتی اے زلجنہ دیکھ میرا اکبر کہا ہے لاشِ علی اکبر نظر آئی تم نے نہ دیکھی جنگ پدر آئے پدر کی جہاں لاشِ علی اکبر کے قریب حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا ادھر سکینہ در خیمہ پر تھوڑی دیر کے بعد زلجنہ نے خیمہ گاگ دروازے پر تاپِ ماری چار برس کی بچی نکال آئی دیکھا زین خالی ہے رکابِ کٹی ہوئی ہے پیشانی پہ خون ہے امامہ مولک ہے کہے زلجنہ تو یہی تو بتانے آیا ہے نا کہ ہم یتیم ہو گئے امامہ بیوا ہو گئیں بابا مارے گئے اے زلجنہ اے زلجنہ ہم جانتے ہیں اب بابا نہیں آئیں گے اے زلجنہ بس ہمیں اتنا بتا کہ وقتِ زبا میرا بابا کو پانی ملا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا زلجنہ انا للا انا للا انا للا